اور دو ہزار تین میں پندرہ لاکھ روپے کے مقروض رہنے والے مسلم نگنون کے چودری نصار علی چند برسوں میں نہ صرف خود بلکہ ان کی اہلیہ بھی کروڑ پتی ہو گئیں قرضے سے نجات سے مال و ذر کے سفر کی تفصیلات جاتے ہیں اسلام آباد سے عاطف بٹکیس رپورٹ ہوئے ہیں پانچ برس تک قومی اسمبلی کے قائد حضو اختلاف رہنے والے چودری نصار دو ہزار تین میں اس قدر غریب تھے کہ بائی سے چودہ لاکھ چینویں ہزار روپے کرز لینا پڑا گزرے دس برسوں میں عوام تو غریب سے غریب تر ہوئے لیکن چودری صاحب بمایا اہل خانہ کروڑ پتی بلکہ ارپتی ہو گئے سال دوہزار تین میں چودری نصار پندرہ لاکھ کرزے کے ساتھ ایک کرون روپے مالیت کے اساسوں کے مالک تھے جن میں زریزمین، فارم ہاؤس، رہیشی گر اور آولپنڈی میں ایک فلیڈ کے ساتھ دو لاکھ پینتیس ہزار روپے کا فنیچر تھا دوہزار نو میں چودری صاحب نے صرف کرز اتار دیا بلکہ اساسوں کو بھی چار چاند لگ گئے جی ہاں ڈی ایچ اے راولپنڈی میں دو پلات، لاہور میں بھی دو پلات، سینٹ ہاؤزنگ سوسائٹی میں ایک اور فیضہ بال میں رہیشی پلات کے ساتھ راولپنڈی میں نو رہیشی فلیڈ کے مالک بن گئے ستانوے لاکھ بیسی ہزار روپے بینک میں تو چون سٹھ لاکھ روپے نفت چودری صاحب کے ہاتھ میں تھا دوہزار بارہ آیا تو چودری صاحب تلی پارٹی بن گئے 684 کے نال ایرازی، ڈی ایچ اے میں ایک اور فلیٹ اور پندرہ لاکھ کے بزنس ایڈوانس کے ساتھ مرسڈیز گاڑی کے مالک بھی بن گئے حیران گن طور پر دس برسوں میں جمع کرائے گئے ہر گوشوارے میں چودری صاحب کے فنیچر کی مالیت دو لاکھ پینتیس ہزار ہی رہی سات مطبع رکنے کومی اسمبلی منتقے بہنے والے چودری صاحب تو ارپتی بن ہی گئے اہلیا نے بھی خوشحالی کی کئی منزلیں تیہ کر لیں جی ہاں تین سو انیس کنال ذری زمین، پندرہ لاکھ روپے مالیت کا سونہ، تین لاکھ سزائے بینک بیلنس اور ایک کروڑ بیس لاکھ چھانوے ہزار روپے نقدی کی مالک مان بیٹھیں رائیون میں آٹھ کنال کے پلارٹ، پیر صحابہ میں ایک کنال ایرازی اور کئی کمپنیوں میں لاکھ روپے کے حصے بھی بیگم صبر کی ملکیہ ٹھہرے ایک مردوہ پھر چودری صاحب نہای دومدام سے سال دوزہ تیرہ کے ان خوابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اگلے پانچ برس انہیں عرب سے کھرپتی بناتے ہیں یا وہ پھر سے کسی کے مقروض ہوتے ہیں عاطف برد، ڈان نیوز، اسلام آباد